ہیلو پرنٹ میرا نام ہے یاسیف اور میں آپ کو رانہ ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبکرائب کریں اور ایسی مجدار ویڈیو حاصل کرتے رہیں دوستو ڈوڈوڈو ای کا شمار ٹاپ کھلوں میں ہوتا ہے اور ڈوڈوڈو ای کو دیکھنے والے مداہوں کی تعداد کروڑوں میں نہیں بھرکے عربوں میں ہیں دوستو آج ہم نے رومن رائنس کی جنگی پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی ہے یہ ڈاکومنٹری سچ پر مبنی ہے اور اس کو ہم نے انٹرنیٹ سے خاص طور پر اپنے فینس کے لیے بنایا ہے رومن رائنس کا شمار دنیا کے ان چند اٹلیٹس میں سے ہوتا ہے جنہوں نے بہت کم عرصہ میں دولت عزت اور شورت حاصل کی ہے ویسے تو ڈوڈوڈوڈو ای میں بہت سارے ایسے ریسلرز ہیں جو ان سے بیس سال سے ڈوڈوڈوڈوڈو ای سے منسلک ہیں لیکن رومن رائنس کا شمار چند ایسے ریسلرز میں سے ہوتا ہے جس نے آتے ہی اپنے آپ کو منوایا جس کی شورت چند ہی دنوں میں اسمان کو چھونے لگی انہوں نے دو ہزا دس میں اس میں قدم رکھا اور بہت ہی کم عرصے میں اس پہ چھا گئے رومن رائنس کا اصل نام لیٹی جوزف انائی ہے رومن رائنس انائی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت دنیا میں سب سے بڑی فیملی انائی فیملی ہی ہے انائی فیملی میں سب سے زیادہ ریسلرز پیدا کیے ہیں اگر ہم بات کریں نمبرز کی یک قد کارٹ کی سب جگہ انائی فیملی ہی چھائی ہوئی ہے انہوں نے ایسے ایسے ریسلرز پیدا کیے ہیں جن کا دنیا میں بہت بڑا نام ہے یہ بہت بڑے ریسلر سیکہ انائی کے بیٹے ہیں رومن رائنس مشہور ریسلر یوکوزونا لکیچی اومیگا اور ہالی ورڈ کے مشہور سپر سٹار راک کے کزن بھی ہیں دوستو رومن رینز پچیس مئے نائنٹین ایٹی فائف میں فلوریڈا میں پیدا ہوئے اور ان کو بچپن سے ہی فوٹبال کھلنے کا شوق تھا کالیج لائف میں یہ بہت بڑے پلئیر بھی رہے ہیں دس سبٹیمبر دوہزہ دس میں رومن رینز نے اپنے آپ کو رومن ریاکی کے نام سے بھی مطارف کرایا دوہزہ دس اس کے لئے انتہائی خوش آئندہ نہ تھا کیونکہ انہوں نے پہلے ہی میچ میں شکست حاصل کی تھی بعد میں دوہزہ بارہ رومن رینز کے لئے بہت اچھا سال ثابت ہوا پھر انہوں نے اپنا نام رومن رینز کے نام سے خود کو مطارف کرایا جو کہ رینگ میں بہت مقبول بھی ہوا دوستو رومن رینز کی اس وقت عمر اکتیس سال ہے اور ان کی رہائش فلوریڈا میں ہی ہے انہوں نے اپنی تعلیم جورجیا انٹریٹیوٹ سے حاصل کی ان کی شادی بھی ہو گئی ہے اور رومن رینز کی ایک پیاری بیٹی بھی ہی ہے رومن رینز کی ہائٹ چھ فٹ تین انچ ہے اور جن کا وزن ایک سو بیس کلو گرام ہے ان کو ایک مشہور ریسلر ایف آنائی نے تربیہ دی انہوں نے اپنا پہلا میچ دوہزار دس میں کھیلا یہ ایک کرسچن ہے کیونکہ جب یہ کھیلنے آتے ہیں تو سلیپ کا نشان ساتھ لے گیتے ہیں انہوں نے اپنا پہلا میچ اٹھارہ نومبر کو شیل کے میمبر کے خلاف کھیلا رومن رینز مکمل آٹھ سو چھپن فائٹس کر چکے ہیں جن میں پانچ سو پچہتر میں یہ فتح حاصل کر چکے ہیں جبکہ بتیس میچز ڈروہ بھی کر چکے ہیں رومن رینز کا سپر مین پنچ بھی انتہائی مقبول ہوا ہے جو کہ وہ اٹھ کر اپنے مخالفین پر مخالفین اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا رومن رینز نے اپنے کیریئر میں بڑے بڑے ریسلر کو ہرایا ہے جن میں انڈرٹیکر کا نام بھی شامل ہے دو اپریہ دو حضرت ستارہ کا وہ کانٹے دار مقابلہ تھا جس میں رومن رینز نے شاندار طریقے سے انڈرٹیکر کو ہرا دیا انڈرٹیکر وہی ہیں جنہوں نے دو دہائی تک ریسلنگ پہ راج کیا لیکن ان کے ساتھ جب مقابلہ ہوا ان کی شکست سے ان کو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ہی کرنا پڑا جی دوستو یہ تھی کہانی رومن رینز کی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ایسی مجدار ویڈیوز کے لیے سب سے پہلے ہمارا چینل سبکرائب کریں اور ایسی بہت ساری مزیدار ویڈیو حاصل کرتے رہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں شکریہ